مہنگائی کی چھکی میں پیسے عوام کی دوہائی حکام بالا تک نہ پہنچ پائی بچلی کے بھاری بلوں میں ٹیکسس سے شہریوں کا پارہ ہائی عوام سیول سوسائٹی تاجر برادری سڑکوں پر نکل آئی جنوبی پنجاب بھر میں احتجاج کہیں بل جلا دیے گئے تو کہیں پھار دیے گئے مظاہرین نے واپٹا ملاسمین کو فراہم مفت بچلی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا رحیم یار خان میں انجمن تاجران کا کل علامتی اور اکتیس اگست کو شیٹڈ ڈاؤن ہرتال کا فیصلہ بہاولپور کے تاجروں کا دو سبتمبر کو ملک گیر پہیا جام ہرتال کا اعلان لئیہ میں بڑھتے ہوئے بچلی بلوں کے خلاف نوخہ احتجاج سیاسی سماجی رہنما انجم سہرائی ساتھیوں کے ہمراہ ننگے پاؤں نکل آئے پریس کلپ سے احتجاج ریلی شہریوں میں پمپلرز بھی تقسیم کیے ادھر حاصل پور میں سیبل سوسائیٹی ٹریکٹر ٹرولا لیبر نیجی سکولز ایسوسییشن سراپا احتجاج حکومتی پالیسیز اور میپکو کے خلاف شدید نارباسی سلاب زدہ علاقوں میں بچلی کے بھارے بھرکم بلوں کا کہہ لوترا میں متاثرین کا سلابی پانی میں کھڑے ہوکار احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا فصلے اور گھر تباہ ہو گئے بچلی کے بل کیسے ادا کریں ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ پر امن احتجاج سب کا حق سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں بچلی کے بلوں کے احتجاج سے متعلق دیپٹی کمیشنر بہاولنگر زلفکار احمد بون کی سربراہی میں جائزہ اچلاس کہا وابڈا آفس میں شکایت سیل کاؤنٹر قائم کر دیا کیا پپلز پارٹی زلائی دیجی خان کے احتجاداروں کی میٹنگ زلائی صدر شبلی شب خیز غوری کہتے ہیں قیادت نے تنظیم سازی کے حوالے سے حکم دیا ہے بچلی بلوں میں ہوش روبائے ٹیکسز پر آواز اٹھائی جائے گی مولتان میچینی کا بہران پھر سے سر اٹھانے لگا غلہ منڈی میچینی کی قیمت میں چار سو روپے کا اضافہ ایک سو کلو گرام تھیلہ پندرہ ہزار چار سو روپے کا ہوگیا مارکٹ میچینی ایک سو چوبن روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی اشیخ اور انوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی سرگودہ میاں والی میں آٹھا ایک سو چالیس چینی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو فروخت ہونے لگی بچلی اور گیس کے بل بھی جان نکال دیتے ہیں بچوں کی سکول کے اخراجات ادا کرنے سے کاثر ہیں شہیوں کی دھوائی بیرونی کرس کی ادائیگی اور بھرتا درامدی بل روپے کو لے دوبا ملکی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر تین سو دو روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے اضافے کے بعد تین سو پندرہ روپے کی بلند سطح پر قائم یورو چار روپے مہنگا ہو کر تین سو تین تالیس روپے پر پہنچ گیا دریائے سطلج کا سلابی پانی ریلا اوش شریف پہنچ گیا موزا بیٹ گنگا جھانگڑا شرکی نوشہ راج جدید زریعاب متاثرہ علاقوں سے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری تیس ہزار سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا پاک فوج کے جوان بھی پہنچ گئے بہاول پر میں سلابی پانی موزا ویسلا میں داخل شہری اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل متاثرین کا کہنا ہے پانی گھروں میں داخل ہو چکا افسران شکر لگا کر چلے جاتے ہیں ایمپریس پل سے ایک لاکھ سوالیس ہزار کی اسی کا ریلا گزر رہا ہے پانی کی سطح دس پیڈ تک پہنچ گئے سلابی ریلا موٹر وی ایم فائب سے جا ٹھکرایا لڈن کے مقام پر دریائے ستلچ میں پانی کم ہونے لگا سلاب سے نقصان میں کمی نہ ہو سکی فصلیں تباہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بند پانتھنے لگی اندزامگی کے غائب ہونے کا شکوا متاثرین نے فوری ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا دریائے سندھ کا جامپور موزہ ہیرو میں کٹاؤ جاری شگاف پڑھ نہ کیا جا سکا علاقہ مکین 21 روز سے عزیت میں مبتلا سینکڑوں ایکڑ رکبے پر کاشت فصلیں تباہ محکمہ آپ باشی نے شگاف پور کرنے کے بجائے چپ ساتھ لی جلالپور پیر والا میں سلاب متعدد بن ٹوٹ گئے پانی بسنوں اور فصلوں میں داخل ہو گیا سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پی ڈی ایم اے متحارک ڈائریکٹر جنرل کے مطابق بہاولپور میں پچانوے میڈیکل کیمپ سہولیات فراہم کر رہے ہیں ستر ہزار افراد کو خانہ فراہم کیا کیا ڈیڑھ لاکھ جانوروں کی ویکسینیشن کی گئے سٹیج ڈراموں میں غیر اخلاقی مواد کے خلاف مہمچاری پنجاب آرس کانسل ان ایکشن جنوبی پنجاب میں گھیرہ تنگ، ہدایت جاری، نگران، وزیر اطلاعات اور ثقافت، آمیر میر کہتے ہیں ایسو پیس کی خلاف ورسی پر کاروائی کی جائے گی اُدھر فوکل پرسن، تھیٹرز اور سینیما آفتاب، ڈوگر کا دورہ ملتان تھیٹرز میں چلنے والے عوامی ڈرامے تسلیبکش قرار کہا بہت جل تھیٹرز سے روٹھی ہوئی فیملیز کو تھیٹر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے بہاولپور میں اسسٹنٹ کمیشنر کی فوڈ اتھارٹی کے ہمرا کاروائی ناکس اشیاء تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئے شربی اور تیار کردہ سابون تحفیل میں لے لی کوٹ چھٹا میں فوڈ سیفٹی ٹیم کا گھی مل پر شعبہ سات ہزار لیٹر غیر میاری گھی اور کوکنگ آئل برامت کر لیا کمیشنر ڈیجیو خان کی زیر صدارت ویڈیو لینک اجلاس پرائز کنٹرول ایکٹ اور دگر معاملات کا جائزہ گرام فروشوں کو گرفتار کیا بھاری جرمانی کرنے کا فیصلہ تجاوزات مسمار وال چاوکنگ ختم کرنے کا حکم گورنر پنجاب سے بہاولپور ہیریٹیج آرگنائزیشن اور کروکری ایمپورٹرز اسوسییشن کے وفت کی ملاقات ملیغ و رحمان اششریف کی ثقافت کے فروغ میں بہاولپور ہیریٹیج آرگنائزیشن کے کردار کو سراحہ کروکری ایمپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی نگران سبائی وزراء ایس ایم تنویر اور بلال افضل کا جہانیہ کا دورہ کھپاس کے نمائشی پلورٹس کا معینہ کیا میک میں زراد توسی کے افسران کو فیلڈ میں جوا کر کاشتکاروں کو رہنمائی کی ہدا ہے سلام متاثرین کو ملنے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا سبائی وزراء نے لوترا میں جوائلینڈ پارک اور یوٹیلٹی سٹور کا دورہ کیا موڈل بازار میں سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات کی پولیس شہدہ کی فیملیز کی ویل فیر کا سلسلہ جاری ڈی پیو خانوال کی زیرے صدارت تقریب پولیس شہدہ کی فیملیز کو مفت پلورٹ دیے جائیں گی ڈی پیو رانہ عمر فاروق نے مکان تعمیر کرنے کے لیے رقم بھی فراہم کرنے کا وعدہ کیا بھکر ڈی پیو آفس کے خدمت مرکز میں میساک سینٹر کا قیام ڈی پیو نے مسیحی برادری کے رہنماؤں کے ہمراہ افتتاح کیا ڈی پیو محمد نوید کا کہنا تھا شکایت پر مسیحی برادری کا ہر مسئلہ جلد حل کیا جائے گا ادھر مظفرگر میں بھی میساک سینٹر کا افتتاح کر دیا کیا پنجاب ہائیوے ملتان کی ٹرافک آبانین بارے اگاہی مہم ایس پی ہما نصیب کہتی ہیں کم عمر بچے ہرگز موٹر سائیکل نہ چلائیں شہری دورانے ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں سڑک پر ہمیشہ سبرو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدا ہے لہیا میں بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہفتہ اگاہی کا آگاز اے ڈی سی جنرل سی او ہیلتھ نے افتتاح کیا کمیونٹی لیول تک اگاہی کے لیے تیمیں تشکیل دے دی گئیں میاں والی میں اگاہی سیمینار کا احتمام واک بھی کی گئے موسیقی